موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوصل دوسرے سے کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر آج میں موجود ہوں فوٹ روستار روتاس کیلہ روتاس جو کہ بنا ہے ففٹین فوٹی ون میں شیرشاہ سوری کی آرڈر پہ اور جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر رول کیا ہے یہ سپیشلی شیرشاہ سوری نے بنایا تھا جنگ کے محافظ اپنے اپنے یہاں پر جو ہے اس ٹائم کے لیے اور مغل ایمپرر جو ایمپرر تھے اس ٹائم کے اوپر ہمائیوں ان سے بچنے کے لیے بنایا تھا لیکن بعد میں جو ہے یہ ہمائیوں صاحب کے قبضے میں آگیا اس کے بعد جو ہے یہ مختلف لوگوں کے قبضے میں رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بیچ کے اندر موجود صرف ایک ہی پیلس تھا جو کہ رجا ماان سنگھ کا تھا بیک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں رجا ماان سنگھ کا پیلس اور ان کی جو مہارانی تھی ان کے لیے انہوں نے پیلس بنایا تھا جس کا صرف ابھی ایکی کامرہ بچا ہے وقت کے ساتھ کیونکہ چار سو پانچ سال گزر چکے ہیں چیزیں جو ہیں وہ ڈیمولیش ہوتے نہیں ہیں وقت کے ساتھ جو خراب ہوتے نہیں ہیں محل جو تھا پہلے اوریجنل جو تھا وائٹ کلر میں تھا لیکن وقت کے ساتھ مٹی کے ساتھ جائے وہ سارا جائے وہ بلیک ہو گیا ہے اور یہ جو خاص محل ہے اس کو اس ٹائم کے اوپر کلچرل ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے پوری دنیا کے لیے اور اگر آپ بات کریں سب کونٹیننٹ کے اندر پورے سب کونٹیننٹ کے اندر یہ سب سے بڑا فورٹ ہے اگر اس کے پورے رگوے کے بارے بات کریں تو بتیس سو کنال کے اوپر یہ واقع ہے اور بارہ جو اس کے گیٹ اس میں سے کچھ گیٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ہمارے گائیڈ ہیں سارا آپ کو جو ہے وہ ٹور کرائیں گے اور جتنی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جو ہے وہ ٹکٹ لگتا ہے انٹرنس کے لیے فورنر اگر ہیں آپ کو جو ہے انتظام کرنا پڑے آپ نے ساتھ پلس یہاں پر پارکنگ کی سہولت موجود ہے کھانے پینے کی سہولت موجود ہے آپ کو یہاں پر پراپر گائیڈ مل جائے گی چار سے پانچ یہاں پر گائیڈ ہیں جن کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ایک دو کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ جو ایک منیمال سی کاؤس لیتے ہیں آپ کو پورا میل جو ہے وہ دکھانے کے لیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میل میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے ایکسلور کی جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی اس کی ڈائی سوتی لکھ ووٹ اور ست ادار میسری مزور اس کا ٹوٹا رگبہ ایک سو پنیتے ریکر چار کلومیٹر اس کی ٹوٹل بارہ گیٹ ڈائی ، ہار گیٹ کے اندر مزار بنا ہوا ہے جو فوج کو پانی اور کھانا کراتے تھے شیئر کرے گیٹ یہ کس چیز کا گیٹ لگایا ہے ہے آپ میں یہ لوئی کا دروازہ لگا ہے پہلے اس دور میں لکڑ کے دروازے ہوتے سی ابھی گورمنٹ نے اس کو لوئی کے دروازے لگا دی ہے ہار گیٹ کے اندر مزار بنا ہوا ہے وہ فوج کو پانی اور کھانا دیتے سی جب پیسوں کی باری آئی تو بزرگوں نے نقاری کار دیتی تھی میں سوی بھی بھی کام کروں گا پیسے میں نہیں نوں گا مجھے اجرے کی جاگ دے دیں گے یہ مزار ہے یہ میند داخل فوج کا یہ اوتا ہوتا ہے یہ تو راجہ منگ سندھی حویلی ہے شیح سسوری کے بعد میں بنی تھی اس کے ابھی دو کمرے ہیں اس کے بعد وہ دوسری سیٹ پر رانی میل اس کا نام تھا روپ کماری جودہ کی بین وہ اکبر کے رشتہ دار سے اس کا نام تھا بگوان داس ہنڈو تھے یہ شیح سسوری کے بعد میں آیا تھا اس کے بعد انرکورٹ آپ کو دکھوں گا جو ہمائیوں نے ڈیمالش کیا تھا پندرہ سو پچھپن میں پھر دبارہ مشرف آیا دو دار سے لے کا ایک دو تین میں جہاں یہ مکمل کیا دوبارہ ری بیلڈ گیا ہے جی تو گائز ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی انرکورٹ اور بھائیوں میں دکھائیں گے انرکورٹ کا رستہ جہاں پر ساری فوجیں ہیں ساری جہاں انٹرنس کرتی دی یہ مین رستہ فوج کا ٹھیک ہے تو یہ کیا بنایا ہے یہ سامنے یہ سامنے یہاں چراک جرتے سے روشنی کے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں شیح سسوری کے گار کھڑے ہوتے ہیں سپائی کھڑا ٹھیک ہے یہاں چراک جرتے سے چراک سیئے لکر کا دروازہ آتا ہے دیکھیں نشان پڑھے ہونا بلکل دروازے کے ابھی گورمنٹ نے اس کو وہ لوگ کے دروازے لگا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ انر کوٹ یہی مشرف نے اس کا افتا کیا تھا دو دار ایک تین میں دو دار تین میں افتا کیا دو دار تین میں دو دار تین میں مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا نام موجود یہ سورج مکھی کے پھوٹ یہ مشرف نے اس کا افتا کیا یہ حمائیو نے ڈیمالش کیا تھا پندرہ سو پچپن اچھا یہ انر کوٹ اس کی بیک سیٹ پہ یہاں جج اورکازی بیٹھتے تھے گرون کے اندر دربار لگتا تھا دربار دربار کا مطلب فوج ہوتی تھی یہ ایک آدمی ٹھن ٹھنہ مجھاتا تھا گھنٹی کے لیے کیونکہ مین رسہ یہ فوج کا ہوتا تھا دیشان بھائی آپ بتا رہے تھے پورا بچمن آپ کا ادھر گزرا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ آتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی صرف کلہ اور چھٹیوں گزارنے کے لیے ہمارے پوپو ہیں تو ہمارا پراری پراری سے ہی ہوتی تھی کہ ہم چھٹیوں میں یہاں یہاں گرمیوں میں کلہ کے شوک میں بس سارا دن آگے پیچھے باگتے رہتے تھے صرف کلہ دیکھنے کے شوک اچھا جی یہاں پہ کیا تھا جی یہاں جج کی جائے کازی تھے اور یہاں پہ گھنٹی لگائی جاتی تھی ایک ٹرن ٹرنہ بھجاتی تھی مین رسہ یہ ہوتا تھا ساتھ اس کے دیوار کے اس دور میں فوج ہوتی سی نیچے گرون کے نیچے دربار ہوتا تھا دربار فوج سنتی سی نا اچھا جاج بجاتا تھا گھنٹی وہ مین رسطہ یہ ہوتا تھا فوج کے لئے ٹھیک ہے یہاں دربار ہوتا تھا یہ پور ہے گرون کے انتر ٹھیک ہے گائز اب آگے چلتے ہیں اور انٹرسنگ انٹرسنگ چیزیں ویپن سٹور آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ اب کس طرف جا رہے ہیں جی یہ ویپن سٹور ہے یہ سی سر پوڑ کر یہاں سلا ہوتا ہے ویپن سٹور یہاں سلا ہوتا تھا اسلا ڈیپو اس کے اندر سارا وہ بھر دیتے تھے اور سائیڈ پر یہاں بھی اگین وہ چراک وغیرہ لگاتے تھے ٹھیک ہے اس فوج کے پاس ہوتا تھا اسلا تیر مکان چھاند ٹھیک ہے اس دور میں فوج میں سلا ہوتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں آگے کس طرف چلیں گے جی اوپر دکھائیں گے یہاں گرم پانی اور گرم ایل آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جی اوپر چلتے ہیں جی آج یہ گرم پانی اور گرم ایل آپ کے ساتھ ہیں panی سے کہاں اسے؟ نا نہیں ہے وہ نگر سے آگے لگا اس پارے گو جمیت پاسے مغلوں کے خلاب بنا ہوا اور گخنوں کے خلاب بنا ہوئے راو معلوم گräge جوخنر قدام کی مغل اور گکھڑ راصلپو تتے تھے جاں تیسری قوم ہوتا cam رات قوم وہ شے صوری کے ساتھ ہوتے سی کہ سی عقلسشیں شے صوری کے ساتھ تھے یہ مغلوں کے خلاب بنا ہے اور گخنوں کے خلاب بنا ہوئے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی خوبصورت ارکیٹیکچر جی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں حویلی کی ایک لوگ جو ہے آپ کو یہاں سے نظر آئے گی رانی مہر کی لوگ نظر آئے گی جہاں پہ جو کازی وغیرہ بیٹھتے ہیں ان کی ایک آپ کو آپ سائیڈ اپ لوگ دکھاتے ہیں گرینری جو ہے یہاں دکھا سکتے ہیں دشانو یہاں پر کھڑے ہیں ان کے کزر ہیں جی ہمیں اسیسٹ کر رہے ہیں اور بڑی پیاری جو ہے ہریالی ہے یہاں پہ اور ہمارے ہر دل عزیز بھائی جو ہے وہ بچارہ ہمارے بیٹھ کر رہے ہیں ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی بیپنری کس طرح جو ہے وہ یوز ہوتی تھی اس زمانے میں اور کیا ٹرکس اور ٹپس جو ہے وہ استعمال کرتے تھے لوگ روگیس بہت ہی خوبصورتی گیٹ اس کا نام ہے سوہل گیٹ سوہل بخاری جو ایک سرینڈ تھی ان کے نام کے پر چاہیے بنا تھا جو آپ نے انجوئے کی ہو گی اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا سپیشلی مقصد یہ تھا کہ جو ہے وہ ہیریٹیج جو ہے وہ کلچر پاکستان کا آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک ویڈیو آپ کے لئے لے کے ہی اسراعی علم گیر جی علم ہے جیشان بھائی کے پاس اور ان کی محبت ہے یا انہوں نے بولا یا آپ کو کلر عطاس دکھانے ہیں اور یہ کلچر پاکستان کا ایک ہریٹیج ہے تو یہ ویڈیو تھا مسرس اشان ان کے محبت میں پیار میں بنای ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں میں آپ کو ہر سردوس ایسے کی انتل دن ٹکیر آفیر سیلف پیس آؤٹ